بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان وائز کے سب بھی دوستوں کو السلام علیکم معزز دوستو کیا آپ جانتے ہیں گریلو اسود کی کیا ہے ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر کر رہا تھا اچانک اس کی نظر ایک مزدور پر پڑی جو زمین سے ایڈ پھینکتا اور وہ ایڈ ہوا میں کلابازیاں کھاتی ہوئی تیسری منزل تک جا پہنچتی بادشاہ نے حیران ہو کر وزیر سے پوچھا کیا وجہ ہے اس کی کہ زمین پر کھڑے ہو کر پھینکی ہوئی ایڈ تیسری منزل تک جا پہنچتی ہے کیا یہ شخص اتنا طاقتور ہیں وزیر نے بادشاہ سے عرض کی حضور اس میں طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل کار فرما ہے اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں بادشاہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ضرور اس کی گرے لو زندگی بہت اچھی گزر رہی ہوگی اسے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی لاحاق نہیں ہوگی اسی وجہ سے اس کی ایڈ تیسری منزل تک پہنچ جاتی ہے بادشاہ نے کہا تحقیق کی جائے وزیر نے کہا جی حضور دوسرے روز وزیر نے چاند افراد کو تحقیق پر لگا دیا ایک ہفتے کے بعد ان افراد نے رپورٹ پیش کی اس مزدور کی بیوی شام ہوتے ہی اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے جیسے ہی وہ شخص گھر میں قدم رکھتا ہے اس کی بیوی نہانے کے لیے فوراں پانی کی بالٹی اور نئے کپڑے رکھتی ہے مزدور جیسے ہی نہانے سے فارغ ہوتا ہے اس کے لیے کھانا لگا دیتی ہے کھانا کمال اور احتیاط سے پکاتی ہے نمک میرچ اور مسالہ جات کے تناسب کا حاصل حیال رکھتی ہے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنے کے لیے بستر لگاتی ہے سونے سے پہلے اپنے شوہر کو پینے کے لیے دودھ دیتی ہے کسی پر رشانی کا ذکر نہیں کرتی اور صبر سے کام لیتی ہے جب یہ رپورٹ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو وہ مزید حیران ہوا اس نے وزیر سے کہا ان کے بیچ رنجش اور چپ کا لش پیدا کرو پھر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے چونانچہ وزیر نے ہتون کو ملنے جلنے والی عورتوں کی مدد سے ایسا ہی کروا دیا وزیر نے کسی طریقے سے اس کی بیوی کے کانوں میں بات ڈال دی کہ تمہارے شوہر کے غیر عورتوں سے نجائز تعلقات ہیں بس پھر کیا تھا شام کو مزدور جیسے ہی گھر آیا تو نہانے کے لیے پانی کی بالٹی تھی نہ ہی کھانے کا انتظام نہ ہی سونے کے لیے بستر اس نے بیوی سے وجہ پوچھی تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی مزدور نے بہت صفائی پیش کی لیکن بیوی تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی چند دن یہ قصہ یوں ہی چلتا رہا ایک دن وزیر نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت ہم سیر پر چلتے ہیں اور اس مزدور کی حالت دیکھتے ہیں بادشاہ وزیر سمیت سیر پر نکلا اور اسی مزدور کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مزدور لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اینڈ پہلی منزل سے اوپر نہیں جاتی تھی بادشاہ وزیر کی فہم و فرصد کو مان گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اینڈ کو تیسری منزل پر طاقت نہیں بلکہ انسان کی خوشگوار زندگی پہنچاتی ہے قصہ محتصر کہ مزدور کی بیوی کو بتایا گیا یہ سب تمہارے ساتھ ڈراما کیا گیا تھا جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ ہوش ہوئی اور پھر وہی شوہر کی حدمت اور وہی اینڈ تیسری منزل پر حقیقت یہ ہے جو شخص گریلو پریشانیوں سے دور ہے اور جن کے گھر میں ہوشحالی ہے وہ اپنی زندگی کو آسان طریقے سے انجام دیتے ہیں اور کاروباری مشغلے ہوں یا تجارتی ان میں ترقی کی منزلیں تیہ کر لیتے ہیں بعض اوقات گھروں میں رنجشیں جان بوجھ کر ڈالی جاتی ہیں تاں کہ ان کے درمیان ہونے والی لڑائی کو دیکھ کر ہم محفوظ ہوں پر ایسا کرنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے خوش خبریاں دو نفرتیں نہ بھیلاؤ آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو خوش رہیں اور خوش نہ بانٹیں اللہ تعالی ہم سب کو خوش رہنے کی تفیق دے آمین یا رب العالمین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ